ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈز آج ہم گروہ کریں گے پومی گرنیٹ انار اور اس کو آج ہم اس کے سیڈ سے گروہ کریں گے آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی ایر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ گرافٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارا سیڈ سے گروہ ہوا پلانٹ ہے اس کی گروہ تو سلو ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بعد میں ایک سال دو سال کے بعد گرافٹ کر سکتے ہیں اس کا سیڈ جو وہی ہوتا ہے جو فریش بلکل انار کے دانی ہوتے ہیں مطلب جو اس کا سیڈ ہے اگر آپ اس کو فریش نہیں ملنا تو آپ انار دانا بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا واش کریں اس کے بعد وہ آپ کا پرفیکٹ سیڈ ہے اس کے لئے آپ چھوٹے چھوٹے گملوں میں گروہ کر لیں چھوٹی ٹریے میں گروہ کر لیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں پہ آپ گروہ کر سکتے ہیں ایک بار سیڈز کو واش کر لیں اگر آپ فریش فروٹ سے لے رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پلپ لگا ہوتا ہے اور پلپ کو اکثر فنگس لگ جاتا ہے اس کے لئے بلکل سادہ سی مٹی یوز کرنی ہے تھوڑا سا فٹی لائزر یوز کر لیں مطلب گلی سڈی کو کمپوسٹ یوز کر لیں ورمی کمپوسٹ یوز کر لیں گلی سڈی گوبر کی خات یوز کر لیں لیکن بہت زیادہ فٹی لائزر نہیں یوز کرنا آپ نے سیڈز کو اس طرح بکھرا دینا ہے مطلب ایک 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 سیڈ نہیں لگانا کافی سارے سیڈز آپ نے اس کے تھوڑ کر دینے اس کو بعد آپ سادہ سی مٹی سے اس کو کور کر دیں تھنڈی جگہ پہ رکھیں اور جو اوپر کی جو سرفیس کی جو سوائل ہے سوائل کی جو سرفیس ہے آپ نے اس کو موائس رکھنا ہے ڈرائی نہیں ہونے دینا میکسیمم ٹونٹی ڈیز ٹونٹی فائیو ڈیز میکسیمم تھلٹی ڈیز کے بعد جرمینیشن ہو جاتی ہے اور آپ کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ نکل آتی ہیں جب آپ کو فیل ہو کہ ایک انچ دو انچ کا بیبی پلانٹ ہو چکا ہے آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے جہاں اس کو شفٹ کرنا ہے وہ پولیتھین کے بیکس ہو سکتے ہیں بڑے گملے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس اویلی بھل ہو پھر بھی آپ نے بالکل سادہ سی مٹی یوز کرنا ہے ٹونٹی پرسنٹ فرٹی لائزر یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلی بھل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کا پلانٹ دو مہینے کا نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو بالکل تیز تھوپ میں نہیں رکھنا چاہے کوئی بھی موسم ہو اس کو آپ سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں مرضی گروہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو سارا پروسس ہے وہ انڈور ہوگا تھنڈی جگہ پہ ہوگا لیکن برائٹ ایریا ہوگا اب یہ ہمارے پاس سیڈلنگ کافی سارے پلانٹس کی ریڈی ہو چکی ہے مطلب 150 پلانٹس ہے ہمارے پاس سیڈ سے اور کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں جو ہم نے دو سال پہلے گروہ کیے تھے ان کی اب کی بار ہم گرافٹنگ کروا رہے ہیں اور گرافٹنگ کا بھی میرا تھوڑا ایکسپیرینس کم ہے اس لئے ہم نے ایک سپیشل مالی کو بھلایا ہے وہ ہمارے سارے پلانٹس کو گرافٹ کر دے گا چاہے وہ کوئی بھی فروٹ کا پلانٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو اس کو گرافٹ بہت ضروری کرنا پڑے گا انار کا پلانٹ بہت لو مینٹینس ہوتا ہے آپ نے اس کو پراپر فرٹی لائزر دینا ہے اور اس کو پراپر پانی دینا ہے اور اس کی کوئی سپیشل کیر نہیں ہے اور یہ بہت زبردست اور تھوڑا ایکسپینسیف روٹ ہے آپ اس کو لازمی گروہ کریں اس کا گرافٹیڈ پلانٹ بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you friends